دوستو نماز پڑھتے ہوئے انسان کے سر کو جب مشین لگا کر اسکین کیا گیا تو سائنس دانو نے ایسا کیا موجزہ دیکھا کہ وہ بھی سب حیران ہو گئے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کی جانی والی ایک نئی ریسرچ آپ کو بتائیں گی جب سائنس دانو نے نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص کی دماغ پر جدید میڈیکل آلات لگائے تو انہیں کیا حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملے دوستو یہ ریسرچ ایک ملیشہ کی ایک یونورسٹی کی ایک ٹیم نے سائنس دانو کی قیادت میں ایک ریسرچ کی جس میں نماز میں مصروب افراد کی دماغ کے حصوں کو نماز کے مختلف مراحل کے درمیان یعنی رکو سجدے اور قیام میں دماغ کے اندر موجود اندرونی سنگنالس کا متعلق کیا گیا تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران بالخصوص سجدے کے ٹائم دماغ میں الفا بیپ ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو گیا دوستو الفا بیپ انسانی دماغ میں سکون اتمنان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں یہ روز روز کی مشکلات اور تقلیف کے شکر دماغ کو پر سکون بنانے اور انسانی صلاحیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور سجدے کے دوران دماغ کے ان حصوں میں الفا بیپ کا اخراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کو حروب با حروب سچا ثابت کرتا ہے کہ مومن سجدے کے دوران اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے دوستو کچھ سے میں پہلے انڈیا کے شہر ہیدراباد کے ایک مشہور سائکولوجسٹ نے اپنے ایک انٹریو میں کہا کہ نماز پڑھنے والے دماغی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں اور مختلف ریسرچ میں ثابت ہو چکا ہے کہ نماز انسانی جسم کے لئے ایک بہترین ورزش ہے جس کے پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے جس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے یہ وہ مقدس عبادت ہیں جو اللہ نے امتی محمدی کو عطا کی ہیں جو ہمارے لئے آخرت میں بچ جائنے کا زیرہ ہے اور نماز کا سوال قائمت کے روز سب سے پہلے ہوگا آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پانچ وقت نماز اپنے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستو کو ضرور شیئر کرے گا